میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کی چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو باس آنے آپ کو بل سکیں آج کا جو وظیفہ ہے وہ خود پیارا بہت ناچواب اور بہت مجھے خوشی ہے کہ بہت سے بہن بھائی جو ہیں استخارے کے لیے یا اپنی مسائل کے لیے ہمارے پاس آئے اور میری پوری خوشش ہے کہ میں نے آپ کو فیس بوک کا جو مدرسے والوں کا فیس بوک زائر ہے ہمارا مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ تلزارہ اور آئشہ صدیقہ تو کبھی میں آئشہ صدیقہ میں ہوتی ہوں کبھی میں فاطمہ تلزارہ میں ہوتی ہوں تو آپ نے میں انشاءاللہ پوری خوشش کروں گی آپ کو سپورٹ کر سکتے جلدہ آپ کو جواب دے سکتے کیونکہ ہزاروں کی تدات میں لوگ ہیں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو پہلے سے ہی آپ کی بہن معذرت کر دی ہے اپنی بہن کو معاف کر دیجئے گا نمبر دو ایک بات میں آپ کو واضح بتانا چاہتی ہوں کہ مدرسے میں ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے یقین مانیں کہ بہت مشکل سے آپ کے لیے ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بہت پریشانت تو ان کی جلدی سے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائیں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری لاکھوں سسکرائبر ہیں تو ہمارے جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہزاروں کی تدات میں لاکھوں کی تدات میں ہیں دھوڑا سا اسیس کا خیال رکھا کریں اور نمبر دو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی کالی میرچوں کا غور سے سنیے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اس سے پہلے پیاری سی حدیث رمضان آنے والا ہے رمضان مبارک کے پیارے پیارے جو میں آپ کو وظیفے بھی بتاؤں گی عمل بھی بتاؤں گی اور احادیثیں بھی میں نے اپنا فرض ادا کی آپ تک پنچھ رہا ہے آگے آپ کا فرض ہے میری جو احادیثوں کو میرے نبی کی کلام کو میرے نبی کی آدیثوں کو سنتوں کو آگے پنچانا روزہ صرف بھوکا یا پیاسہ رہنے کا نام نہیں حضرت ابو خوریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے گردار گفتگو میں جھوٹ نہ چھوڑے یا اپنی بات کرنے میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں تو پھر فائدہ اگر روزہ ہے تو پھر اس طرح کے کاموں سے اشتناب کرے بلکہ پوری زندگی میں اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کوئی بری بات نہیں کرنی برا کام نہیں کرنا آج کا پیارا سا وزیفہ کالی مرچوں کے بارے میں بہت زیادہ فرمائش کی گئی تو میں آج آپ کو بتانے رہی ہوں اکیس کالی مرچے لیں جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ کریں میں آپ کو وزیفے بھی بتا سکتی ہوں میں پوری کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ اس طرح نہیں وزیفہ کریں میں کہتی ہوں لیکن عمل کو عمل کی طرح کپڑے سفید یہ تو ایک دبتہ ضرور سفید ہو بھائی ہیں تو کپڑے سفید جائے نماز اگر سفید ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی جائے نماز لیکن سفید موت گر ہے اگر بتی ایک موم بتی ایک بڑی سوئی ایک تین دن کا عمل ایک دن میں اگر وزیفہ آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر کہی لیکن طریقے سے کریں روشنی کم وقت تحجد یا پھر عشا یا پھر مغرب دن جمعہ جمعہ رات کی مطلب کہ جب ازان مغرب ہو تو اس کے بعد جو عشا آئے تب عمل کریں یا پھر تحجد آئے تعمل کیونکہ جمعہ کی آگے ہفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی دنوں کے حساب سے یہ ہے کہ پھر ہفتہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے کالی میچوں کے اوپر جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ اب آپ خور سے سن لیں پڑھائی سورہ کسر تین مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ اولا ہے دروشیف اور صرف کیارہ مرتبہ یا ودودوں کا ورد کرنا ہے سورہ کسر اور سورہ اخلاص کے درمیان یا ودودوں کا ورد کرنا ہے تیتیس مرتبہ اب اور سے دوبارہ سنیں پہلے دروشیف اس کے بعد سورہ کسر تین مرتبہ یا ودودوں تیتیس مرتبہ گیارہ مرتبہ ستارہ مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ ٹھیک ہے ساتھ سے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص آخر میں دروش اس کے بعد نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے بین ہے بھائی ہے تو بین بیٹی ہے تو بنتے اس کے بعد اللہ خوب جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف نیا بیوی یا پھر اپنے کسی پیارے کو کسی اپنے ایسے عزیز کو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ایسے بہن بھائی کو جو آپ سے ناراض ہے روٹ گیا ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کے لئے بہن اپنے بھائی کے لئے کسی بھی پیارے پیارے رشتوں کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شریعت کا خاص خیال رکھیں ہرام مقصد کے لئے اس کا استعمال نہیں کریں نمبر دو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنا ٹائم زبال کا رکھیں عمل زبال میں کریں اگر رشتوں کا مسئلہ ہے آپ نے پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے کہا کالی مرچے کتنی لینی ہے سات گیارہ اکیس اگر زیادہ کوئی مسئلہ خراب ہے پھر اکیس لیں اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ ایک دن میں چاہتے ہیں تو پھر اس کا استعمال اکیس بھی ہے گیارہ بھی ہے سات بھی اب آپ نے کیا کرنا جو سوئی ہے آپ نے لیے اگر بطیوں کر لیں پڑھائی کرتے جائیں پڑھائی کرنے کے بعد پھوک مار دیں جو کالی مرچے ہیں سوئی ہے کینڈل جو مطلب کہ آپ نے موبتی لی ہے اگر بطی لی ہے ان سب پہ آپ نے پھوک مارتے جانا ہے پڑھتے جائیں پھوک مارتے جائیں پڑھنے کے بعد اگر بہت زیادہ آگ لگانی ہے یا کوئی اپنے بہت زیادہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بطمیزی کر لیں یا ناراض ہو گئے رشتوں کا بندیش اپنی پسند کی شادی شریعت کا لحاظ رکھ کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کیجئے ایک بات یاد رکھے گا آپ نے پہلے تین دم ساری کر کے رکھ لیں کینڈل ہون کر کے موبتی جلا کے سوئی میں کالی مرچ کو لگا کے آپ جلائیں جیسے ہی وہ جلے گی آپ کا کام ہو جائیں تین جلائیں بس شروع میں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مطلب کہ یہ تیزی پکڑنی چاہیے تو آپ وہ ساری بھی جلا سکتے ہیں اگر یہ کس کی کس لی ہیں تو وہ بھی جلا سکتے ہیں یہ تو تین ٹائم کر کے جلائیں زیادہ کسی کو تڑپانا مسخر کرنا